ابھی ہم لوگ ممبئی کے لئے جائیں گے اگر پہنچ پائے تو آج ہے لیکن کل پہنچ جائیں گے مشکل ہے لیکن ہم لوگ کولاپور کے سٹاربکس کے سامنے سندھی بریانی ہمارے لئے آئی ہیں سنیر بھائی اور ان کے فیملی مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں کے چپل مشہور کولاپور تھی موسیقی اسلام علیکم نمازتے ستسریکال گوڈ بارنگ سب لوگوں کو ہماری آج صبح جا وہ بہت خوبصورت ہوئی ہے جس جگہ ابھی ہمیں اسے کہتے ہیں جی اگوندہ اپکورس گوہ میں ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیچ پہ پہنچے ہیں صبح صبح اور ہم نے جس جگہ پہ رات کو ہٹیل یہ ہے وہ یہاں سے ہارڈلی ایک منٹ کے مروم سے باک کرتے ہیں اور سیدھا ایدر پہنچ جاتے ہیں بیچ پروپٹی ہے اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بہت خوبصورت بیچ ہے اور اسپیشلی صبح یہاں پہ سن رائز کے ٹائم جنب بہت سارے لوگ جب باک کرنے کے لیے آتے ہیں صاف بیچ ہے بہت خوبصورت اس کا پانی ہے اور پانی کا ٹمپریچر بھی آئی ڈیئیل ہے یہاں پہ سومنگ کرنے کے لیے اس لئے جہاں پہ جتنے لوگ اسپیشلی رہ رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوتے گی یہاں پہ سپورٹس کے لیے یا باک کے لیے جہاں وہ نکلا جائے تو ہم بھی تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کچھ ڈرون شوٹس وغیرہ بیچ کے لیے تھیں اور اس کے بعد ہمارا ارادہ یہاں پہ ناشتا کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ باقی کے پلانس یہاں بہت چی طرح شیئر کریں گے آج ہم ناشتہ کرنے کے لیے بہت خوبصورت کیفے میں آئے ہیں بلکل ہمارے جس جگہ پہ ہم نے یہ روم لیا اس کے بلکل ساتھ میں اور سامنے یہاں سے بیچ کا ویو بھی ہے بڑی پرسکون سے جگہ ہے یہاں پہ درختوں سے بھرا ہوا آئے ریا تو ہمارے سامنے آج ہم پوری باچی جیسے جیسے ابھی ہم نورت کے طرف جا رہے ہیں تو تھوڑی سے نورتھ والے کھانے جو آنا سٹارڈ ہو گئے ہیں تو پہلے ہم نے بہت زیادہ ساؤتھ کی کھانے ٹرائے کیا کہ آج ہمارے پاس ہی پوری کتنی مزے گی بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں بھاجی اور لسی پنجابیوں اور لسی مل جائے کیا یہ بات ہے جگہ چیک کریں جی آپ صبح کے ٹائم ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کل تو یہاں پہ ہندیرہ تھا یہ والی جو ہے ہٹ جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں اور چیک کریں یار کتنی نیچر میں جیسے جیسے اس سے اچھی لوگیشن اور ساتھ سامنے جیسے وہ بیچ ہے دوسری طرف یہاں پہ جیسے لہروں کی آوازیں آپ کو ساری رات آتی رہیں گی بہت مزے کہ ہمیں یہاں پہ نہیں لائی ہے اور یہ کوئی ہوتیل نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے کہ ہوم سٹی ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے نا اسی طرح ایک دو تین چار کوئی میرے خیال میں پندرہ بیس جو ہے نا وہ اس طرح کی ہٹس بنائی ہیں بہت مزے کے ساتھ میں اسی وغیرہ لگا ہوا تھا کمفورٹیبی ہم یہاں پہ سوئے ہیں یہاں پہ ساتھ کرتے ہیں آپ کو جو بتاتے جائیں کہ ممبئی یہاں سے ہمارے تقریب انکو بارہ گھنٹے کی رائد بن جائے گی اور مہابلشور جو شاید جو آٹھ سے نو گھنٹے کی بنے گی جو چکتے چک متو بارہ گی نہیں ، نہیں ، کیونکتہ ٹWHP سی Survey ٹWHP نہیں، ٹWHP 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے نگے لیا رم ان کے لئے حسن اللہ مان مان من من ان ت عام ان رو خیolog پاک خیر خریے سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا دن گزرے آج ہماری ایک تو بڑی لمبی رائیڈ ہوگی اور دوسرا جو ہے آج ہم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ممبئی پہنچ جائیں کیا بات ہے کہاں سے نکلے کدھر آگئے اور کہاں ہم جا رہے ہیں ہر دن جو ہے نا وہ ایک خواب کی طرح لگ رہا مجھے نا کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم گو آئیں گے ہم ممبئی آئیں گے لیکن ایک تھوڑی سی جو نا کہہ کہتے ہیں کہ ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے ان کے ایکسپیرینس کرنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک موقع ملا ہے امید ہے دوبارہ بھی موقع ملتے رہیں گے تو ہم انہیں ایریاز کو اور اچھی طرح سے ایکسپلور کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریلر کی طرح ایک ہائی لائٹ کی طرح جو ہے نا یہ ٹور کر رہے ہیں بس بس ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور ہائی وے پہ لگنا ہے گواہ ممبئی ہائی وے پہ اسی ہائی وے کو لیتے ہوئے ہم جائیں گے جی کولاپور اور کولاپور سے آگے تو بکول نیویگیشن کے تقریباً کوئی بارہ سے تیرہ گھنٹے ہمیں جو ہے وہ لگ سکتے ہیں لیٹس سی ڈیپینڈنگ آن کے کس طرح کی رستے میں ٹرافک رہتی ہے ہماری سیچویشن کیسی رہتی ہے اگر ہمیں ممبئی سے پہلے کسی جگہ سٹاپ کرنا ہوا تو ہم وہاں پہ رک جائیں گے اور اگر ہماری کنڈیشن اچھی ہوئی ہم رائیڈ کر سکتے ہوئے تو ہم رائیڈ جو وہ کرتے جائیں گے تو ہم نے صرف جو وہ ساؤتھ گوہ دیکھا ہے نورتھ گوہ کی طرف ہمیں جانے کا ٹائم نہیں ملا ساؤتھ کے بارے میں سنائے کہ یہ نورتھ سے زیادہ خوبصورت ہے اسی لیے کل جو ہے ہم یہاں پہ رکے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ نورتھ گوہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہو موسیقی موسیقی چیک کریں جی در بس کا نام ہے بجلی اور بجلی کی طرح اڑتی جاتی ہوگی ہے تو ہم لوگ بس جی ہائیوے کی آس پاس میں ہی کسی جگہ پہ آئے ہیں پچھلے تقریباً کچھ تیس چالیس منٹ سے ہم لوگ اکونڈا پیچ سے رائیڈ کر کے جو ہے وہ ادھر مین روڈ کی طرف آ رہے ہیں ای تنک اس کے آس پاس ہی تھی ہم لوگ کل یہی پہ شاید آئے تھے یہی سے آگے جو ہے کہہ تھے سیم وہی روٹ لے کے آ رہے ہیں آج یہاں پہ ایکشلی جو ہے وہ پیٹرل سستہ ہے مطلب کو دس کو روپے سستہ ہے پچھلے سٹیٹ میں شاید ہم نے ایک سو تین یا ایک سو آٹھ روپے کا ڈلویا تھا یہاں پہ 97 بتا رہا ہے فل کرنے ہیں آگے دسٹری بڑھنا ہے آگے لے نا رہے پڑھا اس کو ہندی نہیں آتی انگلیش میں باتا ہے ہاں ہندی میں آ رہے ہیں کانڈا آتا کیا ہاں 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 وہ نے تامیل میں بولے اس کو آگے جائے گوہ میں کونسی زبان بولتے ہیں کونسی زبان بولتے ہیں کونکنی ہاں تو یہ کس کے قریب قریب ہے کونکنی پھینو بہو مراتی ہے اور کونکنی صائم آئے مراتی اور کونکنی صائم آئے اچھا 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 چلیں چلیں یہاں پہ کونکنی بولتے ہیں لوگ ڈینکیو جی ڈنیمار چلیں جرنگیلی ہماری ہوگی ہے فل اور دوبارہ سے جب اپنا سفر سٹارٹ کر دی ہے آج گرمی ہے یہاں پہ ایکچلی گورمنٹ میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں اعلان کیا ہے کہ ہیٹ ویو ہے یہاں پہ ہم ہیٹ ویو میں ٹریول کر رہے ہیں ہیٹ ویو میں ٹریول کر رہے ہیں ہیٹ ویو میں ٹریول کر رہے ہیں نمازتے ہیٹ ویو میں ڑکا کوئی گے ڈیو میں ڈیو میں گیا ہم باشر میں ہوتا ہماری رہے ہیں ہماری رہے ہیں آپ کو یہ کہتے ہیں ہماری رہے ہیں ہماری رہے ہیں ہماری رہے ہیں لوگ جو ہم بڑے کیریوس ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اتنا سوان میں کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے کب یہ صحیح ہوگی ممبئی سے جا کے ہوگی چل بھی یہ جلدی سے لگا دیں جب بندہ ایسی جگہوں سے گزرتا ہے نا تو سپیڈ آٹومیٹکلی سلو ہو جاتی ہے بہت ہی خوبصور ہو جائے نا وہی درد یہ کوکونیٹ کی درخت ہے میرے کی حال میں لیکن بڑا کھنا سا جنگل تھا یہاں پی انہوں نے یہ جو آگ لگائی ہے یہ خود ہی لگاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کیس اگر کبھی یہاں پہ وائلڈ فائر ہو تو زیادہ نہ پھیلے تو کچھ جگہ بھی یہ لوگ خود لگا کے دیتی ہیں اور اس کو کنٹرول رکھتے ہیں تو ابھی آپ کو رستے میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے پیچ جو ہے نا وہ نظر آئیں گے اس طرح کے اور سامنے مجھے نظر آ رہا ہے جی بھگوان ماہویر نیشنل پارک یہاں پہ جگہ جگہ پہ جی نیشنل پارک جو ہے وہ بہت سیادہ ہیں اور وائلڈ ڈائیپ سنکچریز جو ہے اب تو ہم لوگ جی یہ کروی سی روڈ لیتے لیتے نا کافی ہائٹ پہ آگیاں کیونکہ یہاں پہ ہوا جو ہے نا وہ کافی مزے کی تھنڈی سی ہوگی ہے اور اوپر سے جنگل جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ یہاں پہ گھنا ہو گیا ہے یہاں پہ رائیڈ کرنے کے یہ مزے تو ہے نا کہ ایک دن میں آپ کو ایٹ لیس تین چار بار جو ہے وہ سینری میں ویرییشن ضرور مل جاتی ہے ابھی تک میں نے جو ہے وہ جتنے کی کیونکہ ہمارا موسٹلی جو ہے وہ سارا دن ہی رائیڈ میں گزرتا ہے تو اس پیس پہ شاید ہم تھوڑا سا جو وہ زیادہ ڈسٹنس کور کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بار بار ویرییشن مل رہی ہوتی ہے تو مندے کے رائیڈ جو وہ اچھی رہتی ہے بوری نہیں ہوتی ہے ہم لوگ جی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں روٹ کیونکہ دوسرے والا جو روٹ ہے نا وہ ہے بند ہوا ہوا تو یہاں پہ تقریبا کوئی بتا رہے ہیں کہ تھرٹی تھرٹی فور کلومیٹر نا بھی اور ہے اسی طرح نا جنگل روٹ ہے تو وہ جا کے خانہ پورک کے نام سے شاید کوئی آ رہا ہے گاؤں یا شہر آ رہا ہے وہاں پہ جا کے ہائی ویسے کنیکٹ ہوگا روڈز یہاں کی بہت سینیک ہیں لیکن تھکانے والی بھی ہیں اسپیشلی جب آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہونا اس کے لئے پھر آپ کو یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے تو ہم سٹاپس جو ہیں وہ کم لے رہے ہیں جنگل چیک کریں آر کیا بات ہے کوئی وائل لائف نظر آ جائے تو بیسٹ ہو جائے گا یہاں پہ تو جی روڈ اب بن رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے کلومیٹر جو وہ اس طرح کی روڈ ہوگی ہماری تو لگتا ہے ممبئی کی رائیڈ نہ رات پوری چلے گی ممبئی ہے ہی بہت دور ہم لوگ خانہ پور میں پہنچ چکے ہیں جہاں زمینہ میں بتایا گیا تھا کہ ادھر سے آپ کو مل جائے گی اچھی ہائیوے ممبئی جانے کے لیے جو آگے کولاپور جائے گی پھر پونے اور سیدھا جو ہے ممبئی تو ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے نا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ممبئی کا نام سنتے ہی یہاں پہ ہم نے کسی جگہ پہ چھوٹی سی بریک لیتی ہیں لیکن چارے کے ذرا رش سے تھوڑا سا باہر نکل جائے تو بہتر ہے پچھلے چونتیس کلومیٹر سارا مشکل تھے ہم لوگ یہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور بائی صاحب کو ہمیشہ ہوتی کہ ان کے بال ٹھیک ہے کہ نہیں اب دیکھیں اگر اس طرح ہم ٹریول کرتے ہوئے اپنے بار بار بالوں کے بارے میں سوچیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا یہاں بھی ہمارے ساتھ جو ہے جانسون بھائی کھڑے ہیں وہ مسکر آرہے ہیں کولاپور جا رہے ہیں کام کے لیے یہاں سے ہمیں مل گیا جی گنے کا جوس یا کیا اسے بولتے ہیں یہاں سے کریبا دو تین کلومیٹر سارا یہاں سے کاریبا دو تین کلومیٹر سارا ہمارا جو مشکل والا سفر ہے یہاں آپ کہہ سکتے تھوڑا سا تائرنگ سفر تھا وہ شاید ہم لوگوں نے کر لیا پھر آگے مومبای کی ٹریفک وہ اس کے بارے میں جاں گے لے گے صرف و ٹریف ہے چرا حارر کو ٹریف کا ٹریف کے لیے ٹریpsی oh ٹریств کرنےым بろう ، ٹرحیہہ ٹرحیہہ ٹرحیہ یہاں پہ نا ہر جگہ پہ ایک فائدہ ہے کہ گوگل پہ سے کر رہے ہیں نا یا پیٹ ایم سے گوگل پہ کی طرح ہے تو یہاں پہ ہر جگہ پہ نا آن لائن پرانسیکشن آپ کے ایک سیپٹ ہو جاتی ہے 40 روپیز 40 روپیز تو یہ آگے جس سامنے ہائیوے اور یہاں سے کولا پور تقریباً ایک سو پینتیس کو کلومیٹر کا ہمارا سفر ہے جس پہ کول نیویگیشن کے گوگل کے ڈھائی پونے تین گھنٹے لگ جائیں گے ابھی ہم لوگ ممبئی کے لئے جائیں گے اگر پہنچ پائے تو آج کل پہنچ جائیں گے مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے رش ہے بہت روڈ بھی صحیح نہیں ہے روڈ پہ پورا کام چالیں گے کہاں تک کولا پور تک کولا پور تک کام چالیں گے یہاں کولا پور تک کام چالیں گے کولا پور کام چالیں گے کولا پورا کام چالیں گے کولا پورا کام چالیں گے کولا پورا کام چالیں گے وہ بھی بہت شکریہ جو یہاں پہ ہائیویز جو ہے بہت ہیکٹیک ہے بہت ہیٹیک ہے بہت سیادہ ٹرکس ہیں تو کچھ گھنٹے کے بعد بندے کی بس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ چائے ہماری آگی ہے بہت اچھی چائے لگ رہی ہے چائے پیٹے ہیں انرجی بہال کرتے ہیں یہ ایسے دن ہوتے ہیں آپ کو سینری کی فکر نہیں ہوتی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسٹنس ویوکر کرنا ہوتا ہے اور جب آپ بائک پہ ٹرول کر لے ہوتے تو کچھ جن بہت اچھی ہوتے ہیں کچھ ایکٹیک ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہو کہ بس ڈسٹنس کسی نہ کسی طرح کوئر ہو اور ہمارا وہ والا دن چل رہا ہے یہ مزے ہیں ہائیوے کے ساتھ جو یہاں پہ چائے ملتی ہیں ہم لوگ جی فائنلی کولاپور میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ بہت ہی خوبصورت جہاں وہ لیفٹ سائٹ پہ سنسٹ ہو رہا ہے شاید کسی جگہ جو وہ نظر آئے یہاں پہ آپ کو گو پرو میں کچھ نہ کچھ دکھانے کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اور ارادہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کچھ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ صبح کے ناشتے پہ ہی دونوں چل رہے ہیں تو ادھر ایک کوئی نہ کوئی جو ریسٹورنٹ وغیرہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ رکتے ہیں اور پھر باقی جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے ادھر ہم یہاں پہ رک جائیں یا آگے ممبئی جائیں یا رستے میں رکیں وہ پھر ادھر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیسے ہیں آپ خرید سے کیا نام آپ کا میرا نام رام شکھنڈے رام بہت شکریہ سلام علیکم کیسے ہیں سلام ہم ٹھیک ہوں رام بھائی میں ہم پانٹیک کیا کیسے ہیں سلام کیسے ہیں آپ کا سفر بہت اچھا رہا اللہ کے شکر ہمیں یہی بھی نزدگی رہتے ہیں 40 کلومیٹر پہ اور کیسے کیسے پیانے ہیں ابھی بیٹھتے ہیں پھر بتاتے آپ کو دیکھیں ہم لوگ کولاپور کے سٹاربکس کے سامنے سندھی بریانی ہمارے لئے آئی ہیں سپیشل جہاں اور یہاں پہ کچھ لوگ آئیں ہم سے ملنے کے لئے بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا اور میرے پاس بہت شکریہ بہت شکریہ ہم لوگ سیدھا جو ہائیوے سے نیچے اور یہاں پہ ان کی فیملی ہے انجل رام ہیں ناصر بھائی ہیں سوہیل صاحب ہیں مانو ہیں بہت بہت شکریہ یہ بہت شکریہ اور آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ سندھی بریانی ہماری لگ کیسی رہی ہے یہ دیکھیں یہ اپنے بہت شکریہ یہ اندابد کی مشہور شکر ہے مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں کی چپل مشورت پولاپور سٹی ہے لیڈر کی ہے پیور لیڈر میں تو ایسی لگ رہی ہے ہمارے لئے اسپیشل چپل یہاں کی اور ان کا بزنس ہے کاجو گرہ تو وہ انہوں نے لائے کے دیئے ہیں تو بہت شکریہ سر ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بزنس میں برکر ڈالے شر بہت شکریہ اور آج ہم راج چوہ بھولاپور میں سٹیک کرتے ہیں یہاں پہ ہوتیل دھونڈ دھونڈ لیا ہے ہوتیل چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح ہوتیل ہے شہر تو ہم شاید زیادہ نہ گھوم سکیں آپ ٹائم دیتے تو آپ کو گھوم دیتے ہیں آپے تھکے ہوئے ہیں ہم میں نہیں گھول رہے ہو ٹائم بہت ہوتے ہیں کم سے کھل جرمی ہے آپ کے شکریہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہوتیل پہ آپ کو یہ چھوڑ دیں گے ملیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ 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 بہت شکریہ شکریہ ملیں گے لیکن ہم یہاں پر فائنلی اس لئے روکے ہیں کہ صبح ہم یہاں سے نکل جائیں چار پانچ پیجے جب ٹرافک ذرا کم ہو باکہ ہم جانتہ 11 بجے جانب ممائی پہنچا ہوں ابھی ہم یہاں پر سوتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے یا نہیں پیایا ہے تو لائک کا وٹن دبا دیں سبسکرائب بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اللہ آپ اس دعا میں یاد رکھے کر سروری یہ ہے سب سے امپورٹن چیز ہیں